تو پٹھاں جو سبیاں بابت انو پہلی بینٹی ہے کہ پاٹ گرمت بچ ستاراں نی کسے اور دی انمتی ہو دی گالنی مننی میں جو بھی شبت وڑے چرنا بچ بینٹی کروں گا اونوے نی سب لینا ہے دے ہمسوں بول دے ایک کسے دے لکھے بول دے مینو ٹکساہ تے پروس ہے گرمت تے پروس ہے مینو بیدیری اتھوں پراپت ہوئی ہے تے گرمت پیاریوں میں جو بھی اکال پرکھ دی بکشی بدھی نہ تو اڈے چرنا بچ ارچ کرنے ہیں وہ جو دے تک سار دے گروہ گوبن سنگھ مہاراج نے اپنی رسنا تو سنائے لے میں نے کوئی فکر نہیں تو اڈے بچ ہوں کسے نو چنگے لگن نا لگن یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کہ تسی ہی ارچہ تو خوش ہو نہیں نہیں میں نے پہے میرے ستگر دے میرے ستگر خوش ہو جانے میرے خاتر تینے لوگ خوشنے آج کے اکال ساتھ میں نے ستگر آندا پہے جو گروہ گوبن سنگھ نے اپنی رسنا تو بچنوں چارے نے بس اوہی تک سارا نے دم نمہ سارا تے ستوں کی گڑی گیانی سنت مہاراج بابا ہمیر سنگھ جی گیانی منی سنگھ جی دی تک سارا تے گرشک پیارے پٹانی گنتی ستاراں جنہ دے سوئیے نے ستاراں کیوں نے برہمہ جی نو مان ہو گیا کہ جے میں وید نہ رچدا اس رشتی نو گیا نیسی پیدا ہوں برہمہ گرب کیا نہیں جانے بید کی ببت پڑی پشتانے مہاراج نے پر مان دتا ہے برہمہ نو پہلا تا مان اے ہویا اس نے پچھیا میری پدائش کتھوں ہوئی ہے تے دسنوائے دسیا کامل دی نابی بچھو یہ تری پدائش ناب کامل دی برہمہ اپدے بیر پڑے مکنٹ سوار بانی نے مانے کہ کامل دی نابی چو برہمہ پیدا ہوئی ہے جے نابی چو پیدا نہ ہوئی ہے میں سدھی پنجابی دی گل کر دے تا ماں باپ دا نو ساڑے کو ہندہ جکہ اپو ساڑنا وہ سدھے پر مار دے دنیا دا ایکا حس پالو برہمہ دے ماں باپ دا پتہ نہیں ہے ناب کامل دے برہمہ اپدے تے اونو آگیا مان کہنا دسنوائے چوٹ بول دے میں سرشتینو ساجنوائے کامل پھول چو پیدا ہو بیٹھے بیٹھے لے کامل پھول دے لات ماری تے پھر کتے مان ٹوٹے ہو وہ واہگرو دیا کامل پھول دی نابی اتنی وڈی بڑھ گی کہ اوہے وچ دیکھتے ہیں برہمہ تھارا جگ بیٹھ گے ہیٹھنوے جائی جاوے پر نابی نیمو کی اکھو ساتھ نام تھارا جگ تے جنو تھارا جگ بیٹھ گے ویکھے آکے تو پتہ نہیں لگتا میں تا پھلے کھے وچ پہ گیا میں تا کچھ بھی نہیں ہے تھے پھر ارداش کیتی ہو وائگرو میں نو بچا تھارا جگ اپر اور نو لگے اونو بانی وچ کی لکھے جگ چھتی کیوں گو بارا اوہ تھارا جاننو تے تھارا اور انو چھتی جگ برہمہ انہیں بیان کی تا کہ جے میں وید نا نرچ دا ایک بینتی اور یاد رکھے وید کوئی شبد نہیں ہے وید کوئی گرانت نہیں ہے سورتی جیڑا گرانت ہے نا سورتی تسی بہت سنے ہیں سورت سے مرت سورتی ایک گرانت ہے اونو چار ہیسے ہیں ویچ ونڈے آگیا ہے جی دا نام چار وید وید کوئی پاشا ویچ شبد نہیں ہے گرامیٹیکلی گلت ہے اصل شبد ہے وید وید کا اصل ہاتھو ویدہ اصل شبد وید ہے وید کہنے نے سنسکرت ویچ گیاننو جاننو وید تو ہی وید بنے ہیں وید تو ہی ویدوان بنے ہیں وید تو ہی ویدیاں بنی ہیں وید تو ہی وید اللہ بنے ہیں اصل دا کاس تا تو وید ہے اے نے چار برحمہ جی نے اچارے نے بھنی بن دی ہے اے نا نو گیا مان کہ جے میں وید نہ اچار دا اے سسار اگیا نہیں رہن دا اے تھے کسے نو گیا نہیں سی پیارے ہو یاد رکھے ہو جننے مرجی مارے کم کری جاؤ او دا فرقسی پگتنے ہیں میں بھی پگتنے ہیں رب نہیں ہٹاؤن دا کہ شراب نہ پیو جوہ نہ کھٹو پر ایک گل ہٹاؤن دا رب کہ جو مرجی کری جائی کدھے ہوں میں نہ کری ہر جیو ہمکار نہ پا بھئی وید ٹوک سنا تے آپاں تسی سے انے بیٹھے ہو سارا گرو گرن صاحب کہہ رہے نے رب کہہ دا بیری نہیں سب سمانے ہو نو پر ایک جگہ لکھے ہے بھی بیری ہے گا بانی بچے دکھے کیوں دا برود ہے گا پڑھ دے تسی ہوں میں ناوے ناڑ برود ہے جے عبدی دشمنی ہیں تو میں نا ہوں میں نا لہو اور نی کسے نا لہ چور نا UDہ چیچی تے کنچ دستالا سا کر پا دست کر بھولا اور نی کسے نا لگا بیر کروت پر رہنے کی لے پر جے ہوں دا برہ برہنے تو ایک میں نا رہ ہر جیو ہمکار نہ پا بئی وید کوک شنا تے جا دو ہمکاری ہوئے آپ مہ پھر کال پرکھ نے سراف دھتا جاہو تو اڈی دردشا ہوئے گی انہوں کوئی نہیں پچھے گا کوئی نہیں پڑے گا جہ دعا سراب ہو گیا پھر چرنہ تیڑ گیا کہ ماراج اڈکوڑا بچن تا ہونے پورا پر میں بخشیا کد جا ہوں گا او دو پھر اکام پرکھنے بچن کی تیسی کل جگہ اون دے میں آپ بندے دا سروپ تا حل کر کے پرگٹ ہو ماں سری گرو نانک دے آدھ نرینڈین ہے گرو نانک تاہر کے مورت ہے جگہ آئے ہو لوگ سنے ہو پر لوگ سنے ہو بعد لوگ سنے ہو سب درشن پائے ہو سنگت پار اتارنکا گرو نانک صاحب پنچ چلائے ہو واہی گرو گرو نانک صاحب تاہر کے مورت ہے جاگ پائے اے جیڑے بچن سویہ تو اڈے سامنے پیش کیتا ہے دسم گرام صدا سویہ پائے اے گرو گوبن سنگھ ساہزیدہ اچارن کیتا ہوئے ہیں گرو گوبن سنگھ نے بچن کیتا ہے اکال پر آپ سروپ تاہرن کر کے نرگن تے سرگن ہو کے سنسار بچھائے اکال پر کہیں لگے جدو میں خود اوتار لے کے جاوانگا او دو تو انو مرنگے میرے سروپ دے درشن اونگے او دو تو اڈا اے پاپ بکشیا جاوے گا جتھو سویہ پرافتو ہینے گرمت پیارے ہو جیڑا پکھا پٹے اے برہما دا سروپ ہے خود برہما گرو مارا دے چرنا بچھ امبر سر صاحب آئے گونوال صاحب آئے کچھ بدوان گونوال صاحب کہنے نے تے کچھ امبر سر صاحب کہنے نے رہو عجب چار لگتا چینی بچھ نہیں پڑنا پکھا جتے سب داوے گا سویہ بچھ اے برہما دا ابتار ہے کیونکہ چار وید سی پھر ایک ایک وید نے چار سروپاں بچھ جنم لیا اے ہو گئے سوڑا تے پکھا برہما دا کرتا ستارا اس طرح پائی جنے پٹھا دے سویہ اج گرو دی کرپنہ رمب ہو رہنے انا دے اچار نو بڑے دی گھنٹی ستارا رہے گرمت بچے کوئی اگر پچھے کرے اے گلنی مننی شردہ رکھو گرمت اتے شردہ رکھو گربانی اتے گرسک پیارے ہو اے تو وڈی گھلے نے سری گرو گرن صاحب دی دی بانی دا ایک ایک اکھر کلہ اے نا کہا کرو گرو گرن صاحب راب دا شروپ ہے نئی گرمت پیارے ہو ایک ایک اکھر وہاں گرو دا شروپ